ملک بھر میں کرونا ایسو پیس میں نرمی انسی او سی نے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی ہفتے میں دو دن لوگ ڈاؤن ختم ٹرانسپورٹ میں پچاس کی بجائے ستر فیصد سواریوں کی اجازت بین سبائی ٹرانسپورٹ پر بھی دو دن کی پابندی ختم دفاتر میں سو فیصد حاضری کی اجازت مل گئی جم وہی آئے جس نے ویکسین لگوائی ہو کھیلوں کی سرگرمیاں مزار اور سینما پر پابندی برقرار سانیہ گھوٹکی پر وزیر ریلوے آزم سواتی کی وضاحتیں کہا جائے حادثہ پر آج کلومیٹر ٹریک کی مرمت کی گئی تھی دوہزار چودہ سے آج تک لائن پر کوئی بڑا خرچہ نہیں ہوا شہدہ کے ورسہ کے لیے پندرہ لاکھ اور زخمیوں کے لیے پچاس ہزار سے تین لاکھ روپے تک امداد کا اعلان جاتے جاتے صحافی نے سطیفے کا سوال کر لیا منسٹر صاحب آپ کو پڑھ رہے گے یا ستیفہ دیں گے اگر آپ ستیفہ سے ہیں تو میں بھی دے رہا ہوں آپ سنیں میں بند کرتے میں ان کا جواب دوں میں اپنی تعریف نہیں کرتا لیکن ایسا منسٹر بھی نہیں ملے گا جو پچام میں کر رہا ہوں ایسا منسٹر بھی نہیں ملے گا کوئی ہے منسٹر کوئی ہو رہا ہے ایسا منسٹر بھی کے آئے جو بیس گھنٹے وہاں کے کھنا ہو پیپلز پارٹی میرا حدف ہے نہ ہی ان سے کوئی مقابلہ اور کوئی سوال ہے تو پوچھیں مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو کہا چیرمن نیپ تو عمران خان ہی ہیں کسی کو ہٹانے یا لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا امریکہ کو ہوای اڈا دینے کی خبروں پر بھی تبصرہ بولی حکومت نے کوئی تردید نہیں کی جو بھی آپ نے ڈیل کی ہے چاہے وہ آپ نے اپنی گرتی ہوئی حکومت کو بچانے کیلئے کی ہے یا آپ نے کسی کے آگے سرنڈر کیا ہے ملک کی سوورینٹی پر جس طرح آپ نے کشمیر انڈیا کے حوالے کر دیا تھا اگر آپ اس طرح کی کوئی کمزوری دکھا کر آئے ہیں تو پارلیمنٹ کے ذریعے قوم کو بتائیں کہ آپ نے کیا بلندر کیا ہے ملک مخالف بیانات کا کیس لاہور سیشن کورٹ کا جعوید لطیف کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دو لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروانے کا حکم جعوید لطیف نے پنجاب کا نعرہ بلند کر دیا نواز شریف کی اسی سال واپسی کا دعویٰ نواز شریف پنجابی لیڈر پاکستان کے چاروں سوپوں کو بچانے نکلا ہے پنجابی اب اس نحریف کی قیادت کرے گا کراچی میں سرکاری سکولز کے اسادزہ کا احتجاج وزیرالہ ہاؤس جانے کی کوشش پولیس سے ہاتھا پائی رکاوٹیں گرا دیں پولیس کی بھاری نفری تائنات اسلامباد میں شدید گرمی پارہ اکتالیس محسوس تین تالیس ڈگری ہو رہا ہے بہارہ قبول میں بجلی نہ ہونے سے سرکاری سکول میں پچیس بچے بے ہوش ہو گئے کچھ بچوں کی نقصیر بہ گئی متاثرہ بچے اسپتال اور باقی بچوں کو گھر بھیج دیا گیا